سعودی عرب عالم اسلام میں ایک خاص مقام رکھتا ہے کیونکہ اس ملک میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے اہم مقدس مقامات ہیں یہاں پر مکمل اسلامی قوانین لاغو ہی نہیں بلکہ ان پر عمل درامت بھی کیا جاتا ہے مگر جب سے شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے ولیت بنے ہیں وہ اس ملک کو مکمل طور پر بدلنا چاہتے ہیں ازادی جینے کے نام پر محمد بن سلمان سعودی عرب کو یاشی کا اڑا بناتے جا رہے ہیں محمد بن سلمان اکتیس اگاست انیس سو پچاسی کو سعودی عرب میں پیدا ہوئے وہ اس وقت کے شہزادے اور موجودہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی تیسری اہلیہ کے سب سے بڑے سابزادے ہیں ریاض کی کنگ سہود یونیورسٹی سے بیجلر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد شہزادے نے کئی سرکاری اداروں میں کام کیا انہیں دوہزار نو میں اپنے والد کا مشیر خصوصی مقرر کیا گیا جو اس وقت ریاض کے گورنار تھے شہزادے محمد بن سلمان کے سیاسی سفر میں ایک ایم اور اپریل دوہزار پندرہ میں اس وقت آیا جب شاہ سلمان نے اپنی جانشینی کی کتار میں نئی نسل کو شامل کیا شاہ نے اپنے سوتیلے بھائی مقررن بن عبدالعزیز کو ہٹا کر اپنے بتیجے محمد بن نائف کو ولی عید مقرر کیا جبکہ اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو نائب ولی عید مقرر کر دیا اس فیصلے کے بعد محمد بن سلمان کی تخت تک رسائی ممکن بنانے کے لیے بس محمد بن نائف کو ہٹانا تھا جو کہ کچھ عرصہ میں ہی کر دیا گیا محمد بن سلمان نے ولی عید بنتے ہی بہت سے قوانین میں ترمیم کی جس نے اسلامی دنیا میں حل چل مچا دی انہوں نے عورتوں کو گاڑی چلانے کی مکمل آزادی دی عورت بغیر مرد کفیل کے اپنا کاروبار شروع کر سکتی ہیں پینتیس برس بعد سعودی عرب کے سینما گروں میں دوبارہ فلم دکھائی گئی اور سعودی عرب میں پہلی انٹرٹینمنٹ سٹی کا منصوبہ بھی بنایا گیا شہزاد محمد بن سلمان کا حالی میں نیو کاسل یونائٹڈ فوٹبال کلپ کے خریدنے کا مہائدہ تیس کروڑ پاؤنڈ میں ہوا لیکن آپ یہ سن کر دھنگ رہ جائیں گے کہ یہ مالیت ان کے آلی شان گھر کی قیمت سے کچھ ہی زیادہ ہے ان کے گھر کی مالیت تئیس کروڑ پاؤنڈ ہے جو پاکستانی روپیوں میں سینٹالیس عرب چورانوے کروڑ روپے بنتے ہیں ان کا یہ گھر فرانس میں واقع ہے یہ گھر پچاس ہزار مربع فٹ رکبے پر محیط ہے جس کا ڈیزائن سترویں صدی عیسویں کے فرانسیسی کلوں کے طرز پر بنایا گیا ہے یہ گھر دوہزار آٹھ سے دوہزار گیارہ کے درمیان تعمیر کیا گیا گھر کے اندر اور باہر سویمنگ پولز اس انداز میں بنائے گئے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اس آلی شان گھر میں ایک سینما گھر اور ایک نائٹ کلپ بھی بنایا گیا ہے اس گھر میں ایک شراب خانہ بھی ہے جس میں تین ہزار سے زائد بوتلیں رکھی گئی ہیں جہاں شہزادے کا یہ آلی شان محل تیار کیا گیا ہے اس جگہ پر انیسویں صدی کا ایک قلعہ موجود تھا جسے مسمار کر کے یہ گھر تعمیر کیا گیا شہزادے محمد بن سلمان کو دنیا کا عیاش ترین شخص مانا جاتا ہے ان کی عیاشیوں کے چرچے دنیا بھر میں مشہور ہیں ان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گھاڑیوں کے علاوہ پرائیویٹ جٹ بھی موجود ہیں جو اتنے آلی شان ہیں کہ ان میں موجود ہر چیز سونے کی بنائی گئی ہے محمد بن سلمان کی نیٹ وارث 18 بلین ڈالر ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ